ہلو جی اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے امید ہے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے تو آج ہم آئے ہیں کباب چیز ریسٹرنٹ کباب چیز ریسٹرنٹ پاکستان کا کراچی کا بہت مشہور ریسٹرنٹ ہے اور اس کی کافی ساری برانچز بنی ہوئی ہیں لیکن آج میں آئی ہوں آپ کو لے کے کباب چیز ہائیوے کباب چیز ہائیوے سب سے بڑا بنا ہوا ہے بہت زیادہ بڑا ہے یہ کباب چیز ہائیوے یہ اس کی مین انٹرنس ہے اور یہاں پہ آنے سے پہلے آپ کو یہاں پہ ان سے بوکنگ بھی کروانی پڑتی ہے اگر آپ چاہیں تو بوکنگ کروا سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو ایسے واکن بھی آ سکتے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں انٹرنس کی طرف یہ یہاں پہ انہوں نے بہت بڑا سا ایریا بچوں کے سوئنگز کا بھی بنایا ہوا ہے تاکہ بچے آئیں اور خوش ہوں یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو شام میں لائیں پہلے سوئنگز وغیرہ کرائیں اور رات کو آپ پھر آرام سے کھانا کھا کے جائیں بہت زیادہ بڑا اور بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے تخت سیٹنگ کی ہوئی ہے کافی بڑے ایریا پہ جن کو تخت پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے وہ تخت پہ بیٹھ سکتے ہیں فیملیز کافی آتی ہیں یہاں پہ یہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے فوٹو بودھ بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کی اگر کوئی تقریب ہے تو آپ یہاں پہ کھڑو کے پچرز بنوا سکتے ہیں مجھے یہ شینرل بہت پسند آئے اتنے بڑے بڑے فانوس میں نے کہیں نہیں دیکھے تھے یہاں پہ بہت بڑے بڑے فانوس لگے ہوئے ہیں اور ہم یہاں پہ ہیں یہ فرسٹ فلور پہ اب میں جا رہی ہوں اوپر کی طرف اور بچے کافی ایکسائیٹڈ ہیں بچوں کو کباب جیز کا کھانا بہت پسند ہے اور کباب جیز پھر چاہے ان کے کھانے میں اٹیلین ہو چائنیز ہو یا پاکستانی دیسی کوزین ہو وہ سبھی کچھ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور کوئنٹری بھی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے تو یہاں پہ آکے مجھے کافی اچھا لگا اور سردیوں میں اس طرح کے ریسٹرنس میں آنا کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ تھنڈی تھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور آپ گرم گرم سوپ منگوائیں آپ کو بہت مزا آئے گا بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ یہ پوری اوپر سے اس کی لوکیشن نظر آ رہی تھی اور جیسے آپ کو دیکھ کے نظر آ رہا ہوگا کتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے پورا یہاں سے ویو نظر آ رہا تھا اور اس کا یہ تھرڈ فلور ہے یہ ہم روف ٹاپ پہ بیٹھے ہیں اور روف ٹاپ بھی اس کا کافی بڑا بنا ہوا ہے تو یہاں پہ سٹاف بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا کباب جیس کی ایک بہت اچھی کوالیٹی یہ ہے کہ آپ جیسے ہی آرڈر کریں گے تو آپ کا کھانا ایس سون ایس پاسیبل آپ کو سرف ہو جائے گا لائک فائیف تو ٹین منٹس میں ہی کھانا یہاں پہ سرف ہو جاتا ہے تو اگر آپ بہت زیادہ بھوکیں ہیں آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو کباب جیس والے آپ کو بلکل بھی ویٹ نہیں کرائیں گے جلی جلی سرف کریں گے اور بہت ہی گرم گرم ان کا کھانا ہوتا ہے اور ان کے کھانے میں ٹیز بھی بڑا مزی کا ہوتا ہے تو جی میں نے مانگوایا تھا یہاں پہ سٹیک مانگوایا تھا چاومن مانگوایا تھا چائنیز مانگوایا تھا پاستہ مانگوایا تھا ساتھ میں ہی ہم نے یہاں پہ ملائی اور بہت ہی مزیدار اس کا کھانا ہے ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کھانا انجوئے تو وہ کھانا انجوئے کرنے کے بعد ملتے ہیں اب یہاں پہ کھانا انجوئے کرنے کے بعد اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں کچن ان کا کچن دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے اور ہر ریسٹورنٹ کا کچن ہوتا ہے مگر اتنا نیتن کلین اور اتنا بیوٹی فول سا اس کا ویو نہیں ہوتا اور مجھے پتہ نہیں کیوں ریسٹورنٹ کے کچن بہت اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتے ہیں اور ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ واش روم میں ان کا واش روم بھی بہت اچھا بہت پیارا مطلب صاف سو طرح بنا ہوا تھا یہ واش روم کے باہر کا ایڈیا ہے تو جی آئی ہوب آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے ہوگی کباب جیس ریسٹورنٹ کا ٹور پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چانل کو چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اپنا رکھے گا بہت خیال اور اب آپ سے ملوں گی میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ